موسیقی رحمان الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سکسرنگی فرسی اور میں ہوں آپ کی دوست مینہ تارک اور جی آج ہم بنائیں گے پوریاں حلوہ پوری والی پوریاں اور اس کے لئے میں نے ہاف کے جی میدہ لے لیا ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں میں نے نمک لیا ہے حس پہ ضرورت اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی تھوڑا سا کوکنگ گوئن بس اور اس کو اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گونتے جائیں گے بہت ہی سوفٹ سا گوندیں گے بلکل آٹے کی طرح یہ اس آٹے کو تقریباً دس سے بارہ منٹ پاندرہ منٹ بھی اگر ہم گونتے ہیں تو مجھے آٹے کو گونتے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور اگر ہم پاندرہ منٹ بھی گونتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست سوفٹ سی ڈو بن گئی ہے ہماری پوریاں کی اور اب میں اس کو تھوڑا ریسٹ دوں گی تقریباً دس سے پاندرہ منٹ اور اس کے اوپر لگا دوں گی آئل اور اس کو اسی طرح میں چھوڑ دوں گی دیکھیں اس کے اوپر میں نے آئل لگا دیا ہے اور اس کے اوپر میں رکھوں گی کپڑا اور ریسٹ دیں گے سے پاندرہ سے بیس منٹ 20 منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس جو سے پیڑے بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور چھوٹے چھوٹے پیڑے بنایں گے کیونکہ ہم نے بہت بڑی بڑی پوریاں نہیں بنانی میڈیم درمیانی سی بنائیں گے یہ دیکھیں اس کے ریچے بھی میں آئل لگا دوں گی لیٹ میں اور اس کے اوپر یہ پیڑے بنا کر رکھتی جاؤں گی پیڑے ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اور اس کے اوپر میں نے آئلنگ بھی کر دی ہے اور اب میں اس کو پھر سے دس منٹ ریسٹ دوں گی یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے رائز ہو گئے ہیں اور میں اب ان کو سٹارٹ کروں گی پوریاں بنانے کے لیے ایک ایک اٹھاتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے کچھن کاؤنٹر پر اس کو اس طرح کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بیلن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ تر اسی طرح بناتی ہوں بلکل بھی میں نے اس کے اندر دہی بھی نہیں ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا دیکھیں بہت زبردست پوریاں بنتی ہیں یہ دیکھیں اس کو جتنا ہم پتلا کرنا چاہتے ہیں کناروں کو بہت اچھا سا ہم نے دبا لینا ہے اور جی چلیں جی اب میں اٹھاتی ہوں اس کو اس کو اسی طرح تھوڑا تھوڑا دباتے جانے اور یہ ماشاءاللہ سے پھولتی جاتی ہیں کچھ بہت زیادہ پھول جاتی ہیں کچھ جو ہیں وہ اس طرح کم کم پھولتی ہیں تو بلکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایٹی ایس وائز بہت زبردست ہوتی ہیں بازار والی پوریاں سے لاکھ ترجی اچھی ہوتی ہیں گھر کی پوریاں کی پوریاں سے خوش کریں ساتھ بھی ٹرائے کی ہے کہ میں اس کے ساتھ بنا کے دیکھتی ہوں یہ دیکھیں کہ زبردست ہو گئی ہے بہت ہی پھولی پھولیاں جو ہیں بنتی ہیں کچھ زیادہ پھول جاتی ہیں اور کچھ کم پھولتی ہیں بس اس کے نیچے فلیم جو ہے وہ تیز ہونا چاہیے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہیں سوفٹ سی یہ دیکھیں میں نے یہ بنا کے رکھی ہیں بہت ہی مزے کی بہت ہی زبردست اور یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ہے چنیں اور میں نے بنایا ہے ہلوہ اور مسالے والے چنیں ہیں اور چنوں کی سیپ میں ہلوہ پوری والے چنیں میں آپ کو سیپریٹ ویڈیو بنانی دکھاؤں گی اور یہ ہے ہلوہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ریسپی اور ہلوہ پوری بہت ہی مزے کا ریڈی ہو گیا ہے اور کس کس نے کھانا ہے وہ کمنٹ کریں